اسلام علیکم ایٹی نائن نیوز کے ساتھ میں ہوں سادیہ بخاری ناظرین آج کل ہر بچہ بڑا ہر کوئی ڈائیبیٹیز میں مبتلا ہے اور پاکستان اس وقت نمبر ون پہ کہلاتا ہے ڈائیبیٹیز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے ہماری ینگ یوت کو تو وہ بھی ڈائیبیٹیز میں مبتلا ہے 20 ایج سے لے کے پلس 50 تک تمام لوگ اس طرح کے ایشیوز میں مبتلا ہیں کیا وجہ ہیں کیوں مبتلا ہیں اور پاکستان کے 3 کروڑ عوام اس وقت جو ہے وہ ڈائیبیٹیز کے ایشیو میں مبتلا ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے کہ ڈائیبیٹیز ہوتی کس وجہ سے ہے اور اس سے جو گردوں کو نقصان ہو رہا ہے ڈاکٹرز جو میڈیسن دے رہے ہیں وہ کس طرح سے کھانی چاہیے کھانی بھی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے کیا میڈیسن کے بغیر کوئی علاج ممکن ہے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو ڈاکٹرز موجود ہیں اور اس کے علاوہ ڈاکٹر اشرف چودری بھی موجود ہیں جو ڈاکٹر تو نہیں ہیں لیکن ان کی سٹوری ایسی ہے جس طرح سے ان کا کہنا ہے کہ مجھے ڈائیبیٹیز تھی لیکن میں نے ویڈاوٹ میڈیسن اس کو ریکاور کیا کیسے کیا اور اس کے بعد ایک ٹیم بنائی اور یہ آن لائن کام بھی کرتے ہیں آپ کو ملواتے ہیں ڈاکٹر کیسر سے ڈاکٹر کیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈا جب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ تھنکیو فور بینگ ہے یہاں پہ تشریف لائیں اور اس حوالے سے بات کرنا چاہیں کیسے ہیں آپ لوگ سادھیا میں کریکشن کو نہیں کر دوں کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں اور میں بنائی سے پہ فاتح زیبیتس ہوں فاتح زیبیتس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو اپنی شوگر کو بغیر دمائیوں کے کنٹرول کر لیں تو وہ فاتح زیبیتس ہے مجھے دوہزار چار میں شوگر ہوئی اور اس وقت باکستہ میں اتنے لوگوں کو شوگر نہیں تھے آئی تو آپ نے جیسے کہا تھا تین کروڑ ویسے یہ تین کروڑ ساڑھے تین کو مختلف فگرز آتی ہیں تو اس وقت اتنی شوگر نہیں تھی تو تو بہت پریشانی ہوئی ڈاکٹر کے پاس گیا ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ دوائی ہے یہ کھانی ہے وہ دوائی پھر ساری زندگی لگ گئی اٹھارہ سال گزر گئے وہ ایک دوائی جو چھوٹی سی گولی سے شروع ہوا تھا وہ دو پہ چلا گیا دو سے تین پہ چلا گیا تین سے چار پہ چلا گیا اس کے بعد پھر کولسٹول کی دوائیاں پھر بلڈ پریشر کی دوائیاں پھر ساری دوائیاں چلنے شروع ہو گئی دوہزار بائیس کی بات ہے کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس سال میں نے یا میں اتیف شوگر ہے میں چھوڑوں گا نہیں شوگر کو یا مجھے نہیں چھوڑے گی یا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا تو میں نے سٹیڈی کرنا شروع کیا پڑھنے پڑھانے والا بندہ ہوں بنائے طور پر میں ایم بی اے ہوں میں بزنس ٹرینر ہوں سیلز ٹرینر ہوں بزنس کنسلٹنٹ ہوں موٹیویشنل سپیکر ہوں مجھے چار ملین لوگ مجھے فیس بوک یوٹیوب پہ اور انسٹاگرام پہ فالو کرتے ہیں مجھے میں نے دوہزار بائیس میں جب ڈیسائیڈ کیا کہ اس طال میں نے شوگر کو ریورس کرنا ہے تو میں دنیا کے وہ جو عظیم دماغ تھے جو شوگر ریورسل پہ کام کرتے تھے میں ان کی کتابیں پڑھی اور میری شوگر آپ کو حیران حیرانی ہوگی سانیہ اور باقی ناظرین کو بھی کہ میں نے تین دنوں میں وہ دوائیاں چھوڑ دی جو میں اٹھارہ سال سے کھا رہا تھا اب میرے پاس دو راستے تھے یا تو یہ جو راز مجھے پتا چل گیا میں اپنے آپ تک رکھوں اور سینے میں لے کر مر جاؤں کسی کو نہ بتاؤں لیکن میں چونکہ اس نظریہ پہ قائل ہوں کہ آپ کے پاس جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی امانت ہے آپ لوگوں تک بھی پہنچائیں اب میری مجبوری یہ تھی کہ نہ میں ڈاکٹر ہوں نہ میں نیوٹریشنسٹ ہوں میں نے سوچا کہ اس چیز کو اتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے کیونکہ اس میں میڈیکل ایشیوز بہت ہوتے ہیں ڈاکٹر کی ایک ٹیم بنائی جائے اور جو نیوٹریشنل ایکسپرٹس ہیں ان کی ٹیم بنائی جائے تو پھر میں نے اپنی ٹیم میں ڈاکٹر لیے نیوٹریشنسٹ لیے اس وقت ہمارے ٹیم میں چار ڈاکٹر ہیں اور کوئی تین چار ہمارے پاس نیوٹریشنسٹ ہیں تو جن میں سے ڈاکٹر کیسر فاروق صاحب ہیں ڈاکٹر محبوب صاحب ہیں ڈاکٹر کیسر فاروق صاحب یہ کام کرتے ہیں شیخ زید ہسپیٹل میں ایم بی بی ایس ہیں ایف سی پی ایس ہیں ایف سی پی ایس ریمنٹالوجی ہیں ایم آر سی پی یوکے ہیں اور ڈاکٹر محبوب صاحب جو ہیں یہ میو ہسپیٹل میں ہوتے ہیں ماہر زیابیتس ہیں ایم بی بی ایس ہیں ایف سی پی ایس ہیں تو اب ہم تینوں ملکے بلکہ ہم سارے ڈاکٹر ملکے اور میری نگرانی میں ہم پورے پاکستان کو جہاں جہاں میں پاکستانی دنیا جہان میں جہاں پاکستانی ہے ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ شوگر کو بغیر دوائیوں کے کیسے کٹرول کرنا ہے تو یہ ہے وہ بیک گرانڈ زبردست ہو گیا اور جیسے آپ نے بتایا کہ تین دن میں آپ ان میڈیسن سے پیچھے چلے گئے میں ڈاکٹر کیسر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ کیا میجک ہوا اور ان کی کنٹرول کریں کہ کنٹرول ہو گی تو کون سا میجک تھا کہ شوگر ہوسکتا اس کو آپ کو ٹھکی دو قسمی بھی کیسے جہاں سوگر کی دو کس مات ہے ایک تائیوان ڈائیوٹیز اور ایک تائیوان ڈائیوٹیز آپ کو ٹھکی دو کسی بھی خوابی بھی انسولین کی کمی سے ہوتی ہے جسے میں انسولین زیادہ بنے گی تو یہ انسولین رسیسٹرس آپ کو شوگر کرواتی ہے جس میں رفائنڈ کارپوروٹیو چیز NBA تو اگر یہ آپ چیزیں اپنی ڈائیٹ سے نکال دیتے ہیں اپنے لائف سٹائل بہتر کرتے ہیں تو آپ شوگر کو ٹائپ ٹو ڈائیوٹیز کو بغیر دوائیوں کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن آپ کو صرف اور صرف ڈسپلن اور لائف سٹائل کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور وہ تو ہماری آج کل کی یوت میں بلکل بھی نہیں ہے بسیکلی یہی پرابلم ہے کہ ہم شارٹ ٹرم چیزوں پہ جاتے ہیں کہ کس طرح گولی کھالیں باغنا دورنا نہ پڑے کھانے میں کوئی بہترینی ہے کہ کھانے میں کوئی بہترینی ہے کہ یہ نہ کریں تو ان چیزوں پہ طرف لوگ نہیں جاتے اگر یہی چیزیں ٹھیک کر لی جائیں تو اس کو آپ میڈیسن کے بغیر شوگر کر سکتے ہیں اچھا آپ نے ڈائیٹ کی بات کی ہے تو ڈاکٹرز کچھ کہتے ہیں کہ آپ نے زیادہ میٹھا نہیں کھانا آپ نے میٹھے کو ڈوائٹ کر لینا ہے صبح یہ چیز کھانے ہیں شام میں یہ چیز دوپیر میں تو اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے کہ ڈائیٹ کو کتنا کنٹرول کرنا چاہیے کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے بسکلی ٹائپ ٹو ڈائیوٹیز کا علاج ہی ڈائیٹ ہے اگر آپ نے ڈائیٹ ٹھیک نہ کی تو باقی کچھ چیز ٹھیک نہیں ہوگی یہ گزائی بھی باری ہے اس کو بسکلی آپ خوراک سے کور کر سکتے ہیں اگر ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ رولی اس میں ڈائیٹ کا ہے اور باقی ٹین پرسنٹ واک ایکسرسائز کا ہے سلیپ کا ہے باقی چیزیں آ جاتی ہیں تو ڈائیٹ میں یہ ہے کہ خالی بیٹھی چیزیں نہیں ان میں شوگر ہوتی باقی بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں جن میں شوگر بائی جاتی ہے اور وہی شوگر جا کے اندر ہے جس ہم انسولین زیادہ نکاتی ہے انسولین کا کام ہوتا ہے کہ جتنی شوگر باہر سے ہے اس کو کھلیوں میں پہنچانا ہے جب کھلیے شوگر سے بھر جائیں گے تو وہ اندر سے اپنے لوک لگا لیں گے کہ مزید ہم نے شوگر کو اندر نہیں آنے دے گا اس کی وجہ سے بلڈ میں شوگر لیول بڑھ جاتا ہے اور جس کی وجہ سے پھر شوگر ہوتی ہے تو اس میں ڈائیٹ کا بہت امپورٹن ہے یہ بلکل آپ نے کریکٹ بات کیا مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ نے گوشت بھی نہیں کھانا آپ نے گندو تھوڑا سا آوائیٹ کرنا ہے اور یہ بھی نہیں ہے آپ نے گایٹ کیجئے بسیقی جو ڈائیٹ ہے ہمارے پرانے انسیسٹرز کھاتے ہیں جس میں گوشت ہے ویجیٹیبلز ہیں جیتنا ریولوشن آیا مورڈن دنیا میں جس میں پلانٹس اور ڈائیٹ ساہادہ بڑی تو اندر سے پرابلمز کی ہیں بسیقی میٹ سے پرابلم نہیں ہے بسیقی ریفائنڈ کروڑڈیٹ سے پرابلم جس میں ریفائنڈ سے مراد ہے جس میں روٹی چاول اور یہ سارے ناج والی چیزیں ہیں اور شوگر آئیٹمز جس میں ہیں اور بیکری آئیٹمز ہیں یہ ساری جسم میں جار کے اندر سوزش کرتی ہیں سوزش ہوتی ہے تو پھر پرابلمز بھی آتے ہیں جس میں ٹائپ ٹو ٹائپ ٹیز ہے فیٹی لیور ہے کولیسٹرول کا بڑھ جانا ہے یورک اسٹڈ کا زیادہ ہو جانا موٹاپا ہو جانا یہ بوڈی کی سویلنگ اور اگر کوئی زخم وغیرہ ہو جائے اسی وجہ سے سب کچھ ہے بیماریاں آگے جا کے کمپلکیشنز کرتی ہیں شوگر کسی کنٹرول نہیں رہے گی تو آگے جا کے کینڈی فیلئر خدا نخواستہ آئی ہے یا کسی کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ نیوروپیتی جس میں پاؤں جلنے اور زخم ہو جانے وہ پھر شوگر کی کمپلکیشنز آگی ہیں جی جی ایسا ہی ہے اچھا اے ڈاکٹر محبوب میں آپ کی طرف آؤں گی کہا جاتا ہے کہ ریڈ لائن جب کروس ہو جائے تو شوگر کا کوئی حل نہیں ہے اور ڈاکٹر جو میڈیسن دیتے ہیں وہ پیشنٹس کھاتے رہتے ہیں اور بہت عرصہ گزر جاتا ہے ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ان کے گردے فیل ہو جاتے ہیں اب جو ڈاکٹر شوگر کی میڈیسن دے رہا ہے ایک طرف وہ شوگر کو کنٹرول کر رہی ہے دوسری طرف اس کے گردے فیل ہو رہے ہیں اب وہ گردوں کی بھی میڈیسن دے رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے سادیا بڑا اچھا قویسن کیا آپ نے دیکھیں یہ انپورشنیٹلی ایسے ہے کہ بجائے اس کے کہ غزہ کو ٹھیک کر کے شوگر کو پیچھے دکھیلا جائے شوگر کو ریورس کیا جائے یہ کام نہیں کرتے زیادہ افسوس ہی اس بات پہ ہے کہ میڈیکل کمیونٹی بھی دعائیوں پہ دعائیوں دینے پہ لگی ہے ان کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ ایک بندہ پہلے ایک گولی کھاتا ہے تو اس کو بعد میں دو گولیوں پہ شفٹ کر دیا جائے دو کے بعد پھر وہ تین پہ شفٹ چلا جاتا ہے جیسے کہ سٹارٹ ہوتا ہے پہلے سب سے پہلے عام روٹین میں جو پہلے دعائی دی جاتی ہے وہ گلوک پہ دی جاتی ہے کہ آپ گلوک آپ کو آپ نے ریڈ لین کروس کر لی ہے ریڈ لین کا مطلب ہے کہ جو اچھ بھی اے ونسی تین مہینے کا ڈیسٹ ہے جب وہ چھ شریہ چار سے اوپر آجاتا ہے اس کا مطلب ہے ریڈ لین کروس کر سکتا ہے ٹھیک ہے چھ شریہ چار سے اوپر آجاتا ہے چھ شریہ چار سے اوپر آجاتا ہے اب اس کے بعد ڈاکٹر انہیں پہلے سب سے پہلے گلوکو فیز دیتے ہیں گلوکو فیز سے جب ان کی شگر کنٹرول نہیں ہوتی ان کو پھر سیٹا گلیفرین کا کمبینیشن کے ساتھ پھر اس کے بعد ایمپا کلیفلوزن پھر سرفون الگیوریز پھر آہستہ ہوتا یہ ہے کہ چار پانچ گولیوں کے ساتھ شگر کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ پھر کہہ جاتے ہیں کہ اب آپ انسولین پہ شفٹ ہو دیں اب بچارہ دہاری بات اس کے بعد کوئی اوپشن نہیں دوکٹر کہے گا وہ مان لے گا مریض تو بچار ہے اب وہ انسولین پہ شروع ہو جاتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ انسولین کے ساتھ 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 سو سو یونٹ لگا رہا ہوتا ہے پانچ پانچ گولیاں کھا رہا ہوتا ہے لیکن مجال اس کی شگر کنٹرول ہو رہی ہوتا ہے اس کے باوجود بھی اگر وہ بچارے کبھی ان کو آنکھوں کم ہوتی ہو رہا ہے کبھی ہرٹ اٹیک ہو رہا ہے کبھی فالج ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو پروپرلی گایڈ نہیں کیا جا رہا ہے تو وہ گایڈس کام ہے گایڈس اصل ہے ٹائٹ کے اندر غزہ کے اندر اگر آپ نے غزہ والا کام ہی نہیں کیا تو پیچھے کیا بچہ دعا ہے دوائیاں تھوڑی ہیں مطلب ہے کہ ایک بند ہے کہ اگر غلقوفیج دیا جا رہا ہے اور وہ ہوتی بھی کیونکہ میری مدر کو بھی شوکر ہے تو وہ 500 سمتھنگ اس طرح کی وہ ہوتی ہے بہتی ہوتی ہے بہتی ہوتی ہے 500 مجی سے شروع کر کے اس کو 2000 مجی تک لیا جائے جاتا ہے تو اصل پرولم یہاں پر آجاتا ہے کہ میڈیسن دوائیاں دینے کے باوجود مریض بچارہ پر چیزیں میں گیراتا ہے ہوتا یہ ہے کہ تین چار سال بعد اس بچارے کو کبھی آنکھو کم ہوتی ہے مسئلہ آجاتا ہے پھر اس کو سب سے پہلے مسئلہ تو جو آتا ہے اسے نیرو پہتی ہوتی ہے اس کے پاؤں سن جاتے ہیں جلتے ہیں سارے سارے رات نین میں آتی ہیں فل سردی میں بھی مہدب سادیا فل سردی میں بھی یہ لوگ رضائیوں سے اور کمبلوں سے پاؤں باہر نکال کر سوتے ہیں اچھا اس میں شوگر میں جیسے آپ نے بتایا ہے کہ بوڈی سویل ہو جاتی ہے اور ابھی آپ نے ایک پہلا بھی پوائنٹ بتایا ہے کہ گھپراد بھی ہوتی ہے جلن فیل ہونے لگ جاتی ہے میری مدر کو یہ چیز ہے تو یہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ریڈ لائن سے نیچے آگئی ہے یہ بھی بتائیے گا کہ جو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اب آپ کو میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کم ایم جی کی ٹیبلٹ کھائیں آپ کی کیونکہ شوگر ریڈ لائن سے نیچے آگئی ہے تو کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ پیشنٹ پھر بھی یکین کر لیتا ہے اور وہ لگے رہتا ہے میڈیسن پر دیکھیں وہ بچارہ تو مجبور ہے اس کو نہیں پتا ریڈ لائن کونسی ہے ریڈ لائن کونسی نہیں ہے لیکن ہم نے یہ بیڑا اٹھا لیا ہم صبح سے لے کے شاند تک لوگوں کی دھائیاں بن کرتے ہیں ڈاکٹر کیسر صاحب ہمارے ٹیم میں اور ہم پورے ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں اشتر چولی صاحب جو کہ خود فاتح زیبیرز ہیں انہوں نے صرف صرف تین دنوں میں اپنی شگر ریبرز کر کے اتنا بڑا کارنامہ سنجھا انبلیوی بلکہ تین دن میں اتنی پرانی شگر کیسے ختم ہو سکتی ہے یہی تو بات ہے ہمارے پاس ایسی کافی سٹوریز ہیں ایسی تو بہت سٹوریز ہیں ہمارے پاس سیزن سٹار ہمارے مہینے ایک سیزن لانچ کرتے ہیں آج رات سے ہمارا ٹوئنٹی نائن سیزن سٹارڈ ہے سبسtera ج세قہ ڈاکٹر محمود سے یہ بتائیے گا کہ ہمارے جو یہ جنگ franc dou Soviet اور سوگر ہو ناشتی ہے سوگر ہونا چیزے ایک ساتھ سہم لحظう کہ سکر ہوں سکر ابس Z Sports اجمال czy crosstalk سکر اس کتر اے چیزی سکر سکر در ریعت سے پیتے سکرد ریتے سکر یا حظ سکرchain سکر여�فتے اسے سکر ساکرد بے کہ یہ لئے تو ایک پیچھیں رہا ہے امرین ایران میں اپنی شہر دین سنگ ہے پر سنجھو اپنی کچھ سنگ آنے میں پیچھتا ہے اس کے لئے مجھے Niez بیچی منہ کھراثیات ہے دوسری جب آپ کو یہ سکتا ہے ابری رہا ہے تین دیا پاس رحم باران موسیقن ہے موسیقن کہ اس کو شہر دنیا موسیقن ہے یہ باران کی طرف کانتمی کروے سہر کی طرف کوئی دھیان نہیں آپ کوئی پارک مجھے دکھاتے ہیں جو بھارا ہو جاتا ہے ایسا ہے آپ کبھی بھی کسی بڑے سٹور پر جائیں اور ٹرولی کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اس سب سے زیادہ رس ہوں گے بن ہوں گے کیک ہوں گے بسکٹ ہوں گے بوتلوں کی کڑھے پڑے ہوں گے جوسوں کے ڈبے پڑے ہوں گے اور جو فروزن فوٹ ہے وہ دیں گے اچھا کوئی بھی نہیں آئے گا پھل آپ دیکھیں گے کم سے کم ٹرولی میں پڑا ہوں گے کم سے کم سب سے زیادہ رہے ہیں یہ جو جنوان چیز ہیں ان سے زیادہ رہے ہیں ایسے جیسے پاکستان ایوام کو ایدوکیٹ کیا گیا ہے کہ آپ نے اس سے زیادہ رہنا ہے حالکہ خدا رہا آپ جو نیچرل پوڈ اس کی طرف ہیں سب سے زیادہ رہے ہیں سب سے زیادہ رہے ہیں یہ سارا گوشت اور ایک چیز جو آپ نے بلکل بچنا ہے اور وہ سمپل ہے اور اسے ہم کہتے ہیں جی پی ایس ڈائٹ مطلب کہ آپ نے آپ نے اپنی غزہ کے اندر سے تین چیزیں نکال دینی ہے نمبر ایک پہ ہے جی جسے ہم کہتے ہیں گرینز سارے اناد ہیں جس میں سارے اناد ہیں جس میں گندم چاول جو جوار باجرا مکئی دوسرے نمبر پہ پی سے آجاتا ہے پوٹاٹوز یعنی کہ پوٹاٹوز کی فیملی جس طرح کے علو اروی چکرگندی یہ چیز ہیں اور تیسے نمبر پہ آجاتی ہے شکر جس میں شکر شکر ہے اور چینی ہے شہد ہے یہ چیز ہیں اگر آپ جی پی ایس اپنی ڈائٹ میں سے نکال دیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں سے شکر کی دھائیاں ایسے ہی کم ہو جاتی ہیں ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر کیسر مجھے یہ بتائیے گا جیسے اشف چودری صاحب نے بتایا کہ آپ کا آن لائن بھی سیٹپ ہے آپ آن لائن سیشن بھی دیتے ہیں اگر پیشنٹ آپ کے پاس آنا چاہتا ہے تو آپ سے آپ سے رابطہ کر سکتا ہے اور آن لائن سیشن کس طرح سے دیتے ہیں کیا چیز اس میں مین ہوتی ہیں جو آپ کے پاس رابطہ کر سکتا ہے ہم دوائیں ہیں ہم دوائیں ہیں ایک تکنی ہمارے آپ کے پاس آن لائن آن لائن ہمارے آپ websites میں ہیں انڈیویر گروپ ہم پاسینٹ ہوتا ہے ہمانے دکٹر خور Helena اور دوائیں ہیں ہم دو سے تین شیوگر کی ریڈنگ بھیجتے ہیں ناشتہ کیا اور شیوگر کیا شیوگر کیا جوی رائے اس کو دیکھ کے پھر دوائیاں کام کی جاتی ہیں اور ایسا ایسا اس کی دوائی باند کی جاتی ہے اور پھر اس کو منیٹر بھی کیا جاتا ہے کہ دوائی باندو یہ تنی شوکر بڑھ گئی ہو اور کسی کی بڑھتی ہے تو اس کو ریزنز بھی تلاش کی جاتی ہے کہ اس میں کھانے میں کوئی چیز لی تھی باک ایکسرسائز نہیں کی تھی اس حوالے سے پھر پروپر ہم اس کو ڈسپلن کرتے ہیں اور تری منس کا ہمارا کورس ہوتا ہے جس میں آپ پیشنٹ آتا ہے تو اس کو پھر دوائیاں بھی ختم کرائیں اور اس کی ریلیٹڈ کمپلکیشنز بھی پھر ٹھیک کرتے ہیں ہمارے پاس ڈاکٹرز کے آپ ہر شعبے کا لوگ آتے ہیں اور اپنی دوائیاں چھڑوا رہے ہیں اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کس ایج میں آپ کو جو ہے نا تیسٹ وغیرہ کروانے چاہیے ہیں کمپلیٹلی کیونکہ نہیں کرواتے ہیں لوگ ٹیسٹ اور ایسے ہی ایج ان کی گزرتی جاتی ہے اور اینڈ پہ آتے ہیں جب فورٹی کے ہوتے تو کہتے ہیں آپ ہمیں ٹیسٹ کروانے تھے تو پتہ چلتا ہے کہ شوگر بھی ہے بی پی بھی ہے گردے بھی ختم ہو رہے ہیں یہ ایشوز بھی ہو رہے ہیں تو یہ اس حوالے سے بھی کچھ بتائیں اس میں بیسیکلی ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں پیرنٹس میں کسی کو ڈائیبیٹیز ہے یا بلڈ پریشر ہے دل کا مسئلہ ہے کوئی بھی ایسی بیماری ہے جو آپ کے پیرنٹس میں ہیں تو آپ کو کوئی بھی علامت آتی ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کے لئے بہتر ہے آپ کریبی کسی بھی ڈاکٹر سے ایک کفب ملنے ضرور جا کے بجائے وہ آپ کو جب دیکھے گے دیکھنے سے پتہ چلے گا کہ کوئی ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے اور کون سے ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے بہت زیادہ بیاس لگتی ہے وزن بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے اس مطلب آتا ہے جب شوگر بہت ہائی ہوتی ہے یہ علامات کچھ لوگوں کو آتی ہے کچھ کو بالکل نہیں آتی ہے یا تب آتی ہے علامات جب کمپلیکیشن ہو جاتے ہیں اور جن لوگوں کی شوگر لو ہوتی ہے انہیں چکر آتے ہیں گر جاتے ہیں یہ بھی ایک بیماری ہی ہے کہ نہیں اتنی زیادہ لو ہونی چاہیے لوگ تب ہوتی ہے کوئی شوگر کی ایسی میڈیسن کچھ ہوتی ہے جو شوگر کو لوگ کر دیتی ہے یا کوئی انسولین لگا رہا ہے اس نے خراب کی مقدار کم لی انسولین یونٹس زیادہ لگائے تو اس کے بیسے لوگ ہو سکتی ہے تو یہ لوگ نام بسکلی ڈائیوٹیز کی دائیوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اس کے علاوہ لوگ انہیں کی اور بہت ساری کوزز ہوتی ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے اور جنگ ہے اور اچانک اس کی جو شوگر ہے وہ لوگ ہو گئی ہے اور وہ گر گیا ہے تو اس کی ایڈیا ہو گا اس میں لوگ ہو سکتا ہے کسی نے کھانا دو تین دن سے نہیں کھایا تو پہر اس کی لوگ ہو سکتی ہے اگزرشن کر لی ہے چک ہو گیا دکس اب یہ بھی آپ بتا دیں کہ کن لوگوں کو فیوچر میں شوگر ہو جائے بہت سرے لوگوں کا یہ ایک سوال ہے کہ شوگر کے لوگ کو ہو سکتی ہے اگر کسی کا پیٹ بہتر نکلا ہوا ہے ملٹاپا بہت زیادہ ہے اور پیٹ اتنا نکلا ہوا ہے جس میں ان کے پاؤں بھی نظر نہیں آلتا یا اس کے لابہ کسی کی سکن بلیکنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اگر یہاں پہ گردن کسی کی کالی ہو رہی ہے تو اس کو انسولی رزیسٹنس اس میں جو پرابلم ہے میں نے پہلے بتایا ہے کہ ٹائپ ٹو ڈائیبوڈیز کی وجہ انسولی رزیسٹنس ہے کسی کو کھانا کھانے کے بعد ایک دم نید آ جاتی ہے اور ایک دم بلکل انرجی لیول نو ہو جاتا ہے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ان کو ڈائیبوڈیز یا انسولیت کی مزامت سٹارٹ ہو چکی ہے اس کے لئے کسی کو بار بار انفیکشنز ہوتے ہیں کبھی کو دانے سکن بے کسی جگہ بے بان جاتے ہیں یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ان کو ٹائپ ٹو ڈائیبوڈیز کی وجہ کچھ لوگوں کو باکے بان جاتے ہیں یہ بھی ایک کسی کو باکے بان جاتے ہیں کافی سنٹرمز ہیں چیز کے پر واہ نہیں کرتے ہیں پی سنٹرمز ایسی نکہ جو صرف چاہی بان جو جن لوگوں� Hawk بان جن لوگوں مستقبل میں شگر ہونے کے چانسز ہیں ان میں ایک چیز آج سے ہی موجود ہے اور وہ ہے انسولین ریزسٹنس اچھا وہ انسولین ریزسٹنس اب کسی اور فارم میں موجود ہے جیسا کہ Ashraf صاحب نے کہا کہ گردنگالی ہو سکتی ہیں موکے آ سکتے ہیں ڈوکیسر صاحب نے کہا کچھ اور علامات ہیں پیٹ اگر بڑا ہوا ہے یا وزن زیادہ ہے آپ کا تو بالکل ایک بیماری ہے پی سی و ایس یہ عورتوں کی بیماری ہے جسے ہم کہتے ہیں پولی سسٹک اووری سنڈروم اس میں انسولین رزیسنس موجود ہوتی ہے جو کہ مختلف طریقے سے اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے جیسا کہ اکنی جس فیس پہ اکنی ہونا چہرے پہ بال ہونا یا اسی طرح شگر ان کی بڑی ہوئی ہوتی ہے یا بزن بڑا ہوتا ہے یا پھر اور بھی کچھ عورتوں کے پیچیدہ مسائل ان میں آج آتے ہیں جو کہ پی سی و ایس یہ عورتیں یہ خواتین بھی بہت زیادہ چانسیز ہیں کہ فیوچر میں کسی نہ کسی طریقہ تو یہ جن کو پی سی و ایس جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ان کو چانسیز ہیں ڈائیبیٹیز کی تو کیا ان کا علاج ہے کہ یہ ایکسرسائز بھی کیا کریں اس پہ ہمارا ہماری ٹیم جو ہے نا وہ ایک بڑا دبتس پروگرام پہلا پروگرام آ رہا ہے جس میں جو سوری اکٹوبر بے ٹینتھ اکٹوبر بے دے اینڈ اف پی سی او جس میں جو گزائی رہنمائی ہوگی وہ میری ہوگی کیونکہ اس میں پیچھے انسولین رزیسٹنس ہے جو گزائی چارٹ ہے وہ انسولین رزیسٹنس کو کم کرنے والا ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس گائنکالوجسٹ ہیں جنہوں نے ایم بی بی اس کیا فاطمہ جنہائی یونیسٹی سے میڈیکل کالوجسے پھر گنگا رانگ سے انہوں نے اپنے ٹیننگ کو کمل کی اس وقت وہ کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیسٹی میں پڑھاتی بھی ہیں ایف سی پی ایس کی ہوگا وہ خواتین کے جو پی سی او س کے جو ان کے گائنی کے مسائل ہوں گے ہیں ان کو دیکھیں گی جس میں ان کے خواتین کے جو منسٹرل سائیکلز ہوتے ہیں اس کو ریگولیٹ کرنا اور جو ہرسٹیزم ہوتا ہے جو چیرے پہ بال ایکنیز اس کو کریں گی لیکن جو غزائی رہنمائی ہوگی وہ میری اور میری جو ڈائیوٹیٹی ٹھیک ہے بہت شکریہ آئیشرف صاحب میرا last question آپ سے ہے محبوب صاحب کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جن پیشنٹ کے گردے ختم ہو جاتے ہیں ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ میڈیسن کھاتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں ان کو نہیں پتا چلتا اور ان کے گردے ختم ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی کیا آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آئے اور وہ ٹھیک ہو جائے ان کے گردے ٹھیک ہو جائے شوگر بھی ٹھیک ہو جائے اور گردوں کا کوئی علاج ممکن ہے جو گردے فیل ہو چکے ہوتے ہیں اس کا مطلب فیل کا ورڈ ہم تب یوز کرتے ہیں جب دو صورتیں ہوں کہ یا تو پیشنٹ ٹائلسز پہ چلے دے یا پھر پیشنٹ کا ٹرانسپرانٹ ہو جائے ٹھیک ہے میرز کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے یہ بہت شکریہ ڈاکٹر محبوب ڈاکٹر کیسر اور اشرف چوتری صاحب آپ نے ٹائم تھی ہے یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور خدارہ اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھے یہ مت سوچیں کہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سٹرنگ لے لیں اور لیمن مارڈ ریکول ڈرنگ کیے آپ پیتے رہیں گے تو آپ بہت ترو تازہ رہیں گے اورگینک فوڈ کی طرف آئیں نیچرل فوڈ کی طرف آئیں جو کہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ ڈائیبیٹیز ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں علاج جیسے کہ ڈاکٹرز نے بتایا کہ ہے لیکن اگر کیا فائدہ آپ وہ کیر نہ کریں وہ چیزیں نہ کریں اور وہاں پہ آپ کو پتا چلے ایک آخری سٹیج پہ جب آپ کے گردے ختم ہو گئے گردے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لائف ہی نہیں ہے تو اس چیز کا پھر اس علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس لئے بہت کیر کریں اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھیں اور اس طرح کی چیزوں سے آوائٹ کریں اسی کے ساتھ سادیہ بخاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ